بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین عرفان حاشمی شو میں لندن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دو خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے پہلی خبر پیغام دیا گیا ہے کہ باتوں کا وقت گزر گیا اب گریبان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے یہ پیغام کس نے کس کو دیا کون کس کا گریبان پکڑے گا اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور دوسری اہم خبر پاکستان کے وزر داخلہ نے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر ایک بیان دیا اور وہ بیان ہے کہ چار سے پانچ افراد ادھر سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور پرویز الہیز آپ بائیس طریق کو اپنی وزارتیالہ ڈھونڈتے پھریں گے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ آپ کے اور ہمارے ملک کا وزر داخلہ کہہ رہا ہے یہ وہ منسٹری ہے جس کے انڈر تقریباً سترہ کے قریب ایجنسیز آتی ہیں جس میں انٹی نارکوٹک فورس ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے ہے نیشنل کرائیسس منیجمنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیریزم ایتھارٹی ایگزٹ کنٹرول لیسٹ ہے جس میں صحافیوں جیسے دوسرے بھی جتنے بھی ہمارے محترم جو لوگ ہیں ان کا نام ڈال دیے جاتا ہے وہ بھی انہیں کے پاس کنٹرول میں ہے پاکستان کوسٹ کارڈز ہے فرنٹیئر کور بلوچستان ہے فرنٹیئر کونسٹیبلری ہے گلگل بلتستان سکاؤٹس ہے اور پھر عمران ریاض کا نام جس ایجنسی نے ڈالا سٹوپ لسٹ کے اندر بلیک لسٹ کے اندر وہ بھی انہیں نے یہ کام کیا اور ان کے پاس آج کے لیے کام ہے یعنی ایک بدماشی کرنے کے لیے رانہ سناولہ کو یہ وزارت دی گئی لندن میں جب کابینہ کا انتخاب ہونا تھا اور کس شخص کو کونسا پورٹ فولیو دینا ہے تو رانہ سناولہ صاحب سے نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی کہ کیا ہو جائے گا تم سے تو پھر انہیں کہا کہ ہو جائے گا تیاری ہے میں نے کہا ہاں جی بلکل تیاری ہے تو یہ وہ تیاری تھی جس کا آج رانہ سناولہ نے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر پوری قوم کو بتا دیا کہ پانچ چھے بندے ادھر سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں میں یہ خبر کی ڈیڈیل آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور پھر اس پہ جو ہمارے سوالات ہیں پاکستان کے اداروں کے لیے پاکستان کی عدالتوں کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بیان جو جاری کیا گیا وہ اور کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیس جولائی کو پانچ ارکان نہ پہنچ سکے تو پرویز علیہ وزارتہالہ ڈونڈتے پھریں گے پندرہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی عمران خان اتنی نشستیں جیتنے کے باوجود دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اس پر میں نے تفصیل سے ویڈیو کر دی اور آپ کو بتا دیا کہ دھاندلی کیوں ہوئی اور کس طرح ہوئی اور پولیس نے کس طرح منظم انداز میں دھاندلی کی جو الیکشن ہارتے ہیں ایک شخص جیت کر بھی پاکستان کے اداروں پر الزام لگا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک شخص جیت کر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی پی ٹی آئی کو خود اتنی سیٹیں جیتنے کی توقع نہیں تھی جتنی انہوں نے سیٹیں جیتی نولیگ عمران خان کے رویے کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے چور دروازے سے ملنے کی کوشش کی گئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تو عمران خان نے الیکشن کمیشن پر حملے شروع کر دیئے اداروں کو اس قسم کی بلیک میننگ میں نہیں آنا چاہیے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہارنے کے باوجود الیکشن کمیشن پر اعتماد کر رہے ہیں اور یہ فری این فیر الیکشن ملک کے اندر ہوئے جس کو خان صاحب نہیں مانتے پھر جو سب سے امپورنٹ بات ہے جس کی طرف ہم جائیں گے اور سوالات پاکستان کی عدلیہ کے لیے اور باقی اداروں کے لیے بھی ہم اٹھائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس ایک سو اٹھاسی ووٹ ہیں ہمارے پانچ ووٹ کم ہیں بائیس جولائی کو پانچ ارکان نہ پہنچ سکے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے اور یہ بات انہوں نے پاکستان کی میڈیا کے سامنے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایک دھمکی دی اگر کوئی عام شخص یہ دھمکی دے رہا ہوتا تو شاید اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا لیکن وقت کا یعنی پاکستان میں انٹیریر منسٹر اگر عام آدمی کو دھمکی دے تب بھی یہ کرائم ہے لیکن وہ پوری کی پوری جماعت کو دھمکی دے رہا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سبینکوڑا پاکستان کا فیصلہ آیا اور فیصلہ یہ تھا کہ اسی دن یعنی جس دن کا انتخاب کیا گیا اور متین کیا گیا آپ نے کاروائے کو اسی دن سے شروع کرنی ہے جہاں سے اسے چھوڑا گیا اور پھر انتخاب ہوگا جو سیٹس کے اوپر زمنی انتخاب ہوگیا اس کے بعد اب وزارتی حالہ کا انتخاب ہونا ہے سی ایم چنا جائے گا کہ اگلا صوبے کا سی ایم کون ہوگا یعنی پروسیڈنگ کو وہیں سے اس کا آغاز کرنا ہے اب جب آپ دھمکیاں ایسی دیں گے تو اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کو چیف جسیس و پاکستان عمر اطا بندیال کو فوری طور پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کس حیثیت میں یہ بات کی اور کیوں یہ کہی اور یہ بھی بہت انٹرسنگ ہو گیا کہ اگر اس دن کچھ لوگ نہیں پہنچتے یاد رکھیے گا اور سنبھال کر رکھیں اس کلپ کو رانہ سناولہ کے بھی اور ہمارے اس کلپ کو بھی کہ جب کوئی شخص پنجاب اسمبلی میں نہیں پہنچتا تو پھر اس کا ہم کیا مطلب لیں کیونکہ ہمارے سامنے میڈیا کے سامنے رانہ سناولہ نے پوری قوم کو ان لوگوں کو جنہوں نے منتخب کیا پندرہ سولہ سیٹوں کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کو سولویں سیٹ جس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے آپ نے ان تمام لوگوں کے منڈیٹ کو چیلنج کیا دھمکی دی اور یہ وہ خصوصیت ہے اس جماعت کی جو کیمروں کے سامنے بھی دھمکی دیتے ہیں اور بند کمروں میں دھمکی دینے کی اس طرح پلاننگ کی جاتی ہے یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج بھی مارڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا اتنے خاندان لندن کے اندر بھی یہاں پر طاہل قادری صاحب موجود ہیں اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ان کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق بھی ہے اور وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ مارڈل ٹاؤن کے معاملے پر کیوں نہیں بہتے ہیں یہ وقت کے وزیر داخلہ کا حال ہے جس کے اوپر کئی لوگوں کا قتل ہے اور یہ کوئی اور بات نہیں کرتا اگر یہ برطانیہ ہوتا اور بیس لوگوں کا قتل اگر آپ کے اوپر الزام ہے تو آپ کو یہ الزام کلیر کرنا پڑنا تھا آپ کو ایک کلین شٹ لینی تھی عدالتوں سے لیکن کیونکہ باکستان ہے وقت کا وزیراعظم فرد جنم آئید ہونے جا رہی ہے گیرہ سو عرب کا کیسز اور دونوں جماعتیں جو ہیں اپنے آپ کو کلین شٹ خود ہی قانون پاس کر کے دے دیتی ہیں اور جسوبے کا جو چیف منسٹر بنا دیا گیا اس کے اوپر بھی الزام ہے فرد جنم آئید ہونے جا رہی ہے لیکن وہ کیسز آگے نہیں بڑھتے ان کی حکومتوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے یہ فرق ہے آج مرڈل ٹون کے لوگوں کو انصاف نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ وہ اناسن ہیں جو حکومت کے اندر موجود ہیں یہ پاکستان کے اس عام آدمی نے جو سڑک پہ کھڑا ہو کر ان ہیڈاروں کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر آپ جب انصاف لینے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی استدعہ تو یہ تھی نہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کی کیسز کو نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے جب یہ لوگ آپ کے دروازے پر ووٹ مانگنے آئیں آئندہ انتخابات کے اندر تو آپ نے اس روئیے کو یاد رکھنا ہے جو لوگ مارڈل ٹون میں شہید کر دئیے گئے آج تک حکومتیں بدل گئی لیکن ان کو انصاف نہیں ملا کہاں پر ہے انصاف کے ٹھیکے دار کہاں پر موجود ہیں کتنے ہی بارز نے کوئی احتجاج کیا اس معاملے کو اٹھایا چونکہ یہ نواز شریف کا معاملہ نہیں ہے اگر یہ نواز شریف کا معاملہ ہوتا اور نواز شریف کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہوتی تو سپریم کورٹ بار کیا لاہور ہائی کورٹ بار کیا اور جتنے بھی لوگ جو ان لوگوں سے ملتے ہیں انہوں نے کانفرنسز کروانی تھی ججوں کو بلانا تھا نظام کو برا بھلا کہنا تھا پاکستان کے داروں کو گالی نکالنی تھی چونکہ وہ نواز شریف کا معاملہ تھا عام آدمی کا معاملہ اسی طرح لٹکا دیا جاتا ہے اور اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس کو بھی سو موٹو لینا چاہیے الیکشن کمیشن سویا وہ محل ہمیشہ سے میں اسے کہتا ہوں اسے بھی جاگنا چاہیے کب جاگیں گے کب ادارے سوچ رہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک جیسے آپ نے بنانے کی کوشش کی کہ ایک ٹورسٹ سپورٹ ہے جہاں پر امیروں کے بچے سیاستدانوں کے بچے چھٹیاں گزارنے آتے ہیں اور جب پیریڈ ختم ہو جاتا ہے ان کا یعنی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو باہر آ کر بس جاتے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ووٹ کی طاقت سے آپ اس نظام کو بدل سکتے ہیں الیکشن کمیشن فوری طور پر اس کا نوٹس لے چیف جسیس و پاکستان اس کا نوٹس لیں پاکستان کے ادارے اس کا نوٹس لیں کہ وقت کا وزیر داخلہ کس بنیاد کے اوپر یہ دھمکی دے رہا ہے کہ پانچ لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا غائب ہو جائیں گے اور اگر وہ نہ پہنچ سکے یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اگر ان کی طرف سے کچھ نہیں بھی کیا جاتا اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس واقعے کو اور ان کی سٹیٹمنٹ کو بھی زیادہ رکھنا ہے جو رانا سناؤلہ نے آج دی بہت مشکل ہو گیا ہے نونلی کے لیے فیس سیونگ کرنا اور نئی سے نئی منطق نکال کر لے کر آتے ہیں کہ یہ بیس سیٹے تو پاکستان دری کے انصاف کی تھی پندرہ وہ جیت گئے پانچ کو پھر بھی ہار گئے اور ووٹر میں مزید اضافہ ہوا اور یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیاں زمنی انتخاب کے ہو یا عام انتخاب ہو اب یہ شعور بن چکا ہے یہ بیانیاں نہیں ہے اسے شعور کا درجہ مل چکا ہے اور عام آدمی کو یہ شعور جو آہستہ آہستہ عمران خان نے دلایا ہے اور اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گا یہ ملٹیپلائی ہوگا اور اب اس کے ساتھ پنجاب سے باہر نکلتے ہوئے دیکھیں گے سندھ کے اندر دیکھیں گے کراچی کے اندر دیکھیں گے ویورز آج ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی اور یہ سٹیٹمنٹ تھی جوے لطیف صاحب کی طرف سے جوے لطیف نے پاکستان کے اداروں کو للکا رہا ہے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی غلطیوں کا ملبع ہم کیوں اٹھائیں اب نواز شریف صاحب کو جو بات ہوئی اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ گریبان پکڑ لو بات سے معاملات حل نہیں ہو رہے گفتگو کر کے دیکھ لیا اب آپ نے گریبان پکڑنا ہے پاکستان مسلم اقنون کا ہمیشہ سے وطیر آ رہا بڑا بھائی گریبان پکڑے گا چھوٹا بھائی مضامت نہیں مفامت کرے گا گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ جناب اب ہمیں تلخیوں کو دور کرنا چاہیے جب آپ نے جرم کیا ہو تو اس کے جرم کی سزا ملتی ہے معاملات اسنا رفع دفع نہیں ہوتے دو چھوٹے بچوں کے لڑائی نہیں ہو رہی اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی اور شباہ شریف نے ہمیشہ جرم کرنے کے بعد سزا سے بچنے کے لیے گفتگو کی اور اب گفتگو کرنے کا وقت گزر گیا نواز شریف صاحب نے یہ پیغام دے دیا آپ نے اگر نوٹ کیا ہو پاکستان کی سیاست کے اندر جب بھی ملک میں کسی نے بات اداروں کے خلاف کروانی ہو اداروں کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے ماضی کے اندر مریم نواز کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی کہ آپ کو کرش کر دیا جائے گا کوئی ایسی سٹیٹمنٹس آئی یا کوئی آڈیو ویڈیو آتی ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ کس نے جاری کی تھی اور کہاں سے یہ آئی تھی غالباً پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے کوئی پیغام دیا گیا تو جوے لطیف صاحب میدان میں آگئے اور نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کسی کے کہنے کے اوپر کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کھناہرہ نہیں لگائیں گے میں ان دیروں میں پاکستان میں تھا عدالت میں میری جوے لطیف سے ملاقات ہوئی اور جوے لطیف اس عدالت کے اندر یعنی پولیس کی بھاری نفری پہنچتی ہے نونلی کے ورکرز پہنچے اور بھاری نفری میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ اپنی زمانت کے لیے وہاں پر گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر کیس تھا پھر پکڑ کر انہیں اندر کر دیا گیا کہ آپ نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا غداری کی بات کی تو یہ وہ صحابہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگوایا اب یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں مریم نواز کے اور مریم نواز سے خاص انہیں لگاؤ ہے اور اب مریم نواز کی جو زبان ہے وہ زبان اور وہ انداز بیان جوے لطیف صاحب کو دے دیا گیا ہے جوے لطیف صاحب نے یہ داروں کی غلطیوں کا ملبا ہم کیوں اٹھائے والی جو بات کہی یہ وہی بیانیاں ہے جو مریم نواز بہت دیر سے کر رہی تھی اپنی جماعت کے اندر اپنے گھر کے اندر اور وہی کہتی تھی کہ جناب ہم نے اگر ہمارے کیسز کلیر نہیں ہوں گے تو ہم اس اتحاد میں نہیں بیٹھیں گے کیسز کلیر نہیں ہوئے دکھ تو ہوتا ہے کہ جب آپ سے جو ڈیل کی گئی ہوں جس طرح کی جس طرح کی آپ کو سوانے خواب دکھائے گئے ہوں جب وہ پورے نہیں ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ایسے کردار سامنے ضرور آتے ہیں جوہے لطیف صاحب کی تفسیر سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کے طاقت اور حلقوں کو بلیک میل کیا جا سکے انہیں بتایا جا سکے نواز شریف کا بیانیاں جیت گیا حکومت ہار گئی کیونکہ حکومت تو ان کی نہیں ہے وہ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں جیسا مریم نے کہا تھا نا کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے اب وہ دوبارہ گناہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے مریم نواز کے حوالے سے اور وہ گناہ کیا تھا کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کا ماملہ اب دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی چیز نون لیگ اب اپنے بیانیوں کو بدلے گی نون لیگ یعنی نواز شریف کی لیگ بیانیوں کو بدلے گی اور پہلی یہ اس کی انٹ تھی جو انہوں نے پاکستان کے طاقتور ہلکوں کی طرف پھینکی ہے ڈاروں کو ملائن کرنے کی کوشش نہیں بلکہ ایک حملہ کیا ہے جو لطیف کی شکل کے اندر اور انہیں اب بات یہ سمجھ آگئی ہے لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے پاکستان کے طاقتور ہلکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا نیوٹرلز کا نام جو ہے وہ بار بار لیتے رہے کہ ہمیں وہ کون تھا یہ ساری جتنی بھی آپ پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ الفاظ کا چناؤ جستان کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے عمران خان کا بیانیاں موجود ہیں نواز شریف صاحب کو یہ بات اب کھڑکنے لگ گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جب یہ بات کہی تو کچھ نہیں ہوا کسی نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی نہ ہمیں پاکستان بلائیا گیا کیونکہ اگر ڈیل ہوتی تو نواز شریف پاکستان چلے جاتے ہیں ہو کیا رہا ہے نواز شریف صاحب کو جو غم و غصہ جو پایا جاتا ہے اور اکثر وہ ہائیڈ پارک میں ووک کرتے ہوئی نظر آتے ہیں کافی پیتے ہوئی نظر آتے ہیں مختلف یہاں پر جو ماربل آرچ میں ایک دو سپوٹس ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیانیاں کو کسی اور نے چلایا اور وہ چل گیا اور اس کے ریزلٹس آنا شیر ہو گئے تو ہمارا بیانیاں ہمیں دوبارہ ریوائیو کرتا ہے وہ بیانیاں کون لیڈ کرے گا پہلے جو لطیف کے ذریعہ آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اور پھر مکمل طور پر اسے اپنا لیے جائے گا پھر نام لیے جائیں گے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو لطیف صاحب نے جس کی تدا کی ہے یعنی ایک اینٹ پھینکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بقاعدہ فائرنگ کا آغاز کب کیا جاتا ہے بیانات کی شکل میں عمران خان کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت میں حکومت میں آ کر حکومت میں آ کر آپ نے کیا کیا اور نواز شریف کا بیانیاں چیت کیا میں کل بھی میں کل کے فیصلے پر خوش ہوں چونکہ زندہ قومیں ایسا ہی کرتی ہیں جماعتوں میں اداروں کے لوگ فیصلے کریں گے تو یہی کچھ ہوگا جو کل ہوا اب یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ اداروں کے لوگ فیصلے کریں گے ٹیٹی بینز کے کوئی تھا جو کہتے ہیں نا کہ وہ کون تھا کوئی تھا جس کے کہنے کے اوپر بقائدہ ایک تحریکہ دمعتماد لائی گئی اور تحریکہ دمعتماد لانے کے بعد اسے کامیاب بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم پر بوجھ تھا ہمیں ڈوایا گیا ہمیں پریشرائز کیا گیا کہ اگر آپ نے تحریکہ دمعتماد نہ لے کر آئے تو کٹسی پر مسند پر کوئی اور بیٹھ جائے گا مسند پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ شباز شریف ہے اور یہ کسی کے کہنے پر بیٹھا تھا خان صاحب آپ کو یاد ہوگا تو وہی کہتے ہیں کہ ملکہ وزیر آزم تو میں تھا چیف ایگزیکٹیو میں ہوں تو ڈانلڈ لو اور امریکہ کس سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر عمران خان کو رہنے دیا تو پھر مشکل ہو جائیں گی آپ عمران خان کو ہٹائیں گے تو پھر حالات بہتر ہوں گے تو آج جوید لطیف نے بتا دیا کہ وہ کون تھا اور ڈانلڈ لو اور امریکہ کس کو کہہ رہے تھے وہ اداروں کو کہہ رہے تھے اور یہ پھر اب نام جو ہے نا ویورز بڑے دوے الفاظ میں اداروں کو کہہ کر اور بڑا شگر کوٹڈ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بند کمروں کے فیصلے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں چند لوگوں کی جو بات کرتے ہیں آج لندن سے نون لیگ بھی اسی بھیانی پہ اب چل نکلی ہے کچھ دنوں کے اندر شباز علی صاحب اپنا اللون سیدھا کریں گے اور کوشش ان کی ہوگی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ تمام قوانین کو حتمی شکل دے دی جائے اپنے کیسز کو ختم کروایا جائے اور کیسز جب ختم ہو جائیں گے تو یقیناً وہ پھر اپنے آپ کو سیف زون میں فیل کریں گے اور پھر کیا ہوگا کہ الیکشن کی طرف اگر جانا پڑ گیا اور پھر پاکستان کے طاقت و حلقوں نے کہا کہ جناب آپ نے اب الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر ان کے پاس ایک گراؤنڈ موجود ہو اور نماز شریف صاحب کا بیانیاں اب اس کو بقاعدہ تحریک کے طور پر لندن سے اس کا آغاز کر دیا جائے گا ویورز آپ کو ہی بتا دے چلیں کہ تینوں دوستوں کے طرح بیان ٹیلی فونی کا رابطے بھی ہو رہے ہیں اور جو لوگ شباز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں اور ایک سوفٹ کورنر رکھتے ہیں یعنی یہاں پر بھی نونک کے اندر بھی دو دھڑے ہیں نماز شریف کا دھڑا اور شباز شریف کا دھڑا شباز شریف صاحب کا جو دھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں اپنا وقت پورا کرنا ہے چونکہ شباز شریف صاحب کو بڑی مشکل سے یہ موقع ملا اور بھائی جن کو تین بار وزارت مل چکی ہے تو اب چھوٹے بھائی کو کچھ مہینے کے بعد اگر آپ کہیں کہ آپ کو جانا ہے تو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر کوئی بات شباز شریف کو کہنی ہوتی ہے تو وہ کس سے کلواتے ہیں وہ اپنی سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ سے کرواتے ہیں یعنی ایک محول بن سکے جی دیکھیں پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جب شباز شریف نے یہ بات کروانی ہو تو پھر وہ ایک محول بنایا جاتا ہے یعنی وہ اس کیمپ سے بات کروائیں گے جس کا تعلق شباز شریف سے ہوگا اور کہیں گے کہ نہیں رہنا چاہیے مشکل فیصلے ہم نے کیے اگر ہم ابھی چلے گئے تو حالات مشکل ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور پھر اس میں آپ کو آصیف علی زرداری صاحب بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب آصیف علی زرداری نے جو گیم کھیلی اٹھے عمران خان کی تقریر کو سنا اور انہوں نے لہور کا رکھ کر لیا اب وہ لہور میں رہیں گے اور اس سے پہلے کہ کوئی نواز شریف صاحب بھائی کو منانے میں کامیاب ہو جاتے انہوں نے آ کر شباز شریف کو شیشے میں اتارا اور ان کو منالیا کہ جناب آپ کو اپنی مدد جو ہے وہ پوری کرنی ہے یہ ایک سوسائیڈل مشن ہے جس کے اوپر شباز شریف صاحب چل رہے ہیں اس بات کا احساس نواز شریف کو ہو گیا ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران وفاق میں کیا ہوگا اہم فیصلے کیے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو پولٹیکل الائنمنٹ پنجاب کے اندر کرنی تھی تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکی حالات ابھی مشکل میں ہیں ان کے لیے ان کو آسان بنانا ہے آئندہ الیکشن کے لیے کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر ابھی الیکشن کال کر لیے جاتے ہیں تو سندھ کی حکومت بھی چلی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آپ سندھ میں حکومت کو توڑیں اسمبلیاں توڑیں پنجاب کے اندر بھی پھر یہی محول آئے گا تو پھر آسیف علی زرداری کے پاس یا آسیف علی زرداری کے ہاتھ پر کچھ نہیں آئے گا بھرپور کوشش ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے شباز شریف صاحب کی طرف سے اور جو اجلاس ہوا اس میں بھی وقت سے پہلے جو انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ ایسی خبریں میڈیا کے اندر کوٹ کی جا رہی ہیں اور شباز شریف کیم کی طرف سے ان باتوں کو بقائدہ اپنے حلقہ احباب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ریپورٹ کرنا ہے اور ان باتوں کو زیادہ پرسونیفائی کرنا ہے اور ویورز آخر میں کمردرچاہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر عمران خان کے خراف توہین عدالت لگانے جا رہے ہیں اب یہ توہین عدالت کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو تقریریں تھیں انہیں سیکیور کیا گیا ہے مختلف ٹی وی چینل سے رابطہ کر کے جس میں عمران خان نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے باتیں کہی کہ غیر جانبدار ہے اور سائیڈ لیتا ہے کسی کے قدموں میں بیٹھا رہا لہور جا کر اور پھر جو فائدہ لی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اب ثبوت دینے پڑیں گے اور پھر توہین عدالت کی اور جو ممبران ہیں ان کے مطابق یعنی آپ نے ایک ہوا بنانی ہونا الیکشن کمیشن اپنا ہی فیصلہ کریں گے تو پھر اس کی ایک بیکنگ چاہیے ممبران کیا سوچ رہے ہیں اپنے افسر کے بارے میں وہ بیکنگ حاصل کی گئی اور پھر ممبران کے ذریعے یہ خبریں لگائی جا رہی ہیں اور پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ ممبران یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے اپنی رٹ کو بحال کرنے کے لیے ہمیں عدالت کا دروازہ کھڑانا پڑے گا اور توہین عدالت کی جو بات ہے اس حوالے سے کاروائی بھی بقاعدہ کرنے پڑے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا لیکن یہ کمردز شاہد صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کی کیسز کا معاملہ ہے فیصلہ آنے والا ہے کیونکہ محفوظ کیا گیا تھا اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے یہ آج کے نہیں کر رہے وہ بہت پہلے سے یہ ایک بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی سینٹ کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا گلانی صاحب کے برخوردارکستان لوگوں کو ووڈ کیسے ضائع کرنا ہے ٹیوچن بڑھاتے ہیں انہوں نے ظر آئے شاید الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آئے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ الیکشن کمیشن نے اپنا وو کردار ادا نہیں کیا چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی کپیسٹی کا ایشو ہے اور یہ کپیسٹی یقیناً ایک نئے جو آلٹرنیٹ لاننگ کی صورت میں ہی فل کی جا سکتی ہے ویرزی آج کے ہمارا شو ہے آپ ریکمینٹس مجھے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نگے بہان